مدنی چینل جس کا کام ہے دعوت اسلامی کی فکر کو اس کی دعوت کو اس کی تعلیم و تربیت کو پوری دنیا میں پھیلا ہے دعوت اسلامی کے دام سے جہاں سلط مصطفیٰ سکھایا جائے اس پر عمل کن ہے کیونکہ علم تب تک مفید نہیں ہے جب تک وہ عملی جامان پہلی ہے دنیا جانتی ہے کہ knowledge is very important but without implementation of knowledge نتیجہ نہیں کرتا مولانا الیاز قادرین نے کتابی صورت میں فیضان سنت عطا کیا اب اس فیضان سنت کو کتاب سے باہر عملی زندگی میں دانی کی جدو جہت کا نام دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کی اس میشن کو دنیا بھر میں بھیرانے کے لیے مدنی چینل ہے مدنی چینل کے بارے میں بس ایک بات بولنا ہے اور بہت سارے چینلز ہیں لیکن پوری دنیا کے چینلز میں اکیلا مدنی چینل ہے جس میں نہ شریعت کے خلاف آواز سننے کو ملے گی اور نہ شریعت کے خلاف کوئی تصریر دیکھنے کو ملے گی نہ ایڈ کے نام پر نہ چندے کے نام پر نہ اشتہار کے نام پر اگر تمام مکروحات غیر شرعی مناظر اور اسواق سے اگر کوئی پاک چینل ہے تو پوری دنیا میں سے مدنی چینل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مدنی چینل تجارت کے لیے وجود میں نہیں آیا عبادت اور سنت کی اشارت کے لیے سے آپ کی عقائد وہی ہو جو عالی حضرت کے عقائد ہیں آپ کے افکار وہی ہیں جو عالی حضرت کے افکار ہیں اور آپ کے معمولات اہل سنت بھی وہی ہیں جو عالی حضرت کے معمولات ہیں عالی حضرت نے جب کام شروع کیا تو ان پر بھی بہت ساری باتیں کہی گئیں کمنٹ کیے گئے اور وہ اس پر خوش ہوتے تھے اس پر وہ خوش ہوتے تھے ایک مرتبہ صدر شریعہ علاوہ عمجد علی رحمد اللہ تعالی نے کہا کہ یہاں کوئی گالی بھلے خطوط آمیں کہ کچھ ہونا چاہیے آپ نے کھولا ڈیکس سے نکالا اچھا تو عمجد علی یہ پڑھو اب اس میں علقاء و عذاب و احترام زوج داست اخراج یقیقت کہ اب یہ پڑھو تو جب میں ان علقاءات و خطابات کا حق عذا نہیں کر پا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ استقامت پر قائم رہا ہوں آلہ حضرت کی اتنی گرامت ہم نے نہیں سنی جتنی استقامت ہم نے الاستقامت تو فوقل گرامت حقیقت میں آلہ حضرت فاضلِ بڑیوی کا چلتا فیرسہ عشق جا رہا ہے سب بات آکے ختم ہوگی کہ ہم سب کا کام کرنے کا طریقہ سب مدینے والے کے لیے ہم بریلی جا رہے ہیں مدینے کے لیے مانائرہ جا رہے ہیں مدینے کے لیے عجمیر حاضر ہو رہے ہیں مدینے کے لیے قابط اسلامی میں جائے مدینے کے لیے جینا مدینے کے لیے برنا مدینے تو میں ان تمام لوگوں کو دل کے مبارک بات اپنی نیک دعاوں نیک خواہشات شامل کرتا ہوں کہ مولا تعالی تمام اسلامی بھائیوں میں اسلامی اخومت بھی دے استقامت بھی دے واللولتان سننے کی ہمت دے بسم اللہ الر redo صلو علیہ اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل